اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں کوئی بھی چیز دھکی چھپی نہیں ہے اور جو کشمیریوں کو اس وقت جو آزادی کی قدر جو ہے ہمیں آزادی کی قدر کب ہوگی کہا جا رہا ہے بہت ایک بڑا دن ہے کشمیر میں لالچوک میں پہلی بار جو ہے نیوئیر کی سیلیبریشنز کی جاری ہے یہ جو سجاوٹ دکھ رہی ہے آپ کو دلی کی عادل آرہی یا کشمیر ہمارے کشمیری بہن بھائی جو کہ ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں کہ ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہرک ہے جی آج انڈیا کا سب سے جو اس کو جو تکلیف جو دے رہی ہے جو اس کے لیے کانٹا ہے وہ پاکستان فوج ہے امریکہ کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ نیوکلر پاکستان جو ہے یہ ہمارے لیے آئندہ کیلئے جو ہے نا یہ ایک خطرناک ثابت ہوگا کیونکہ وہ ایک مسلم پار اور آج بھی اگر کسی کو دکھت ہے اگر جوڑا عویسی کے ساتھتا طور بھی مسلمانوں کو لگتا ہے یا پاکستانیوں کو بھی لگتا ہے کہ نہیں ہے بھارت میں مسلمانوں کو بہت تکلیف دی جا رہی ہے تو بھائی آپ لوگ ویزا بھیجیے ہم لوگ بھیج دیں گے آپ لوگ ویزا بھیجیے بلک سے بھیجیے ہم بھیجنے کو تیار ہے آپ سیکھیں سیکھیں کچھ ان سے آپ ایک ایسا مذہب ہے دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں جس کا پہلا لفظ اکراہ ہے اور سب سے زیادہ نپڑ آپ ہیں سب سے زیادہ جاہل آپ ہیں آپ کا ہر مول بھی جاہل ہے نمشکار دوستو دوستو آپ سب جانتے ہیں آج ہے 31 ڈسمبر اور پوری دنیا آنے والے نئے سال کے ویلکم کرنے کے لئے تیاری کر رہی ہے اور دوستو اسی طرح سے سیلیبریشن کا کشمیر میں بھی ہو رہا ہے جہاں کشمیر کے نو جوان بھارت کے بولی ووڈ اور پنجابی سانس کے کنسرٹ کر رہے ہیں اور گانا پر ناش بھی رہے ہیں اور دوستو اس کے ساتھ سیلیبریشن بھی کر رہے ہیں جس طرح سے پوری بھارت کے لوگ کرتے ہیں لیکن یہ کشمیر کے لئے تھوڑا نیا ہے کیونکہ پہلے کشمیر میں اس طرح کی کوئی بھی فیسٹیبلز اتنے بڑے لیویل پر بنایا نہیں جاتے تھے اور کشمیر میں ریڈکل لوگ کی سوچ تھی لیکن جس طرح سے دیرے دیرے کشمیر ڈیولپ کر رہا ہے وہاں کے لوگ کی سوچ بھی ان یہ بھارتیوں کی طرح ہو رہی ہے جو سیلیبریشن کو کافی اچھے سے جوشو اور اللہ کے ساتھ بناتے ہیں وہیں دوسروں دوسری طرف پاکستان اپنے یہاں نیو یک کی سیلیبریشن بند کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس نیو یک سیلیبریشن کرنے کے لئے پیسے نہیں بچے ہیں اور اپنے پڑوسی کشمیر میں اس طرح کی سیلیبریشن کو دیکھ کر کے پاکستان آگ بھگولا ہو رہا ہے تو چلیں اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھیں یا اسے بیک ٹریک کر لیں ریورس میں دیکھیں کہ آپ ہندوستان سے ہر معاملے میں پیچھے ہیں چار جنگیں ہار چکے ہیں ایس پاکستان گواہ چکے ہیں کشمیر کا آپ ایک انچے نہیں لے پائیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اور آپ کی جیسے کوالٹی کے لوگ ہندوستانیوں کو ہرا سکتے تھے تو یہ جھوٹا ڈاکٹرین پڑھائے گیا ٹھیک ہے جی دوسرا ڈاکٹرین جو پڑھائے گیا وہ پڑھائے گیا قرآن قرآن کا ایک انہوں نے لیا جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمان جگزیوں کی فوجہ کوچ کریں گی ہندوستان کی طرف اور وہاں کے راجاؤں کو بیڑیوں میں چکڑیں گی اور پھر وہی فورسز موف کریں گی شام کی طرف اور وہاں جاکہ اسلام کا بوٹا گار دیں گی شام جو کہ پیزن ڈیزائل ہے تو بیسکلی جو یہود ہنود جو آپ کو ساجش دکھائی دیتی ہے وہ یہی تھی یہ آپ نے بیسس بنایا تو آپ ایک فالس سپیریارٹی میں جی رہے تھے آپ کو یہ لگ رہا تھے کہ ہم ہندووں سے بیٹر ہیں اب دیکھیں میں اس میں کمپیرزن نہیں کروں گا حقیقت آپ کے سامنے ہے کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لگے کو فارسی کیا تو آج آپ دیکھ لیں کون کس سے بیٹر ہے کسی چیز میں دیکھ لیں آپ کسی فیلڈ میں دیکھ لیں کانومی میں دیکھ لیں جنگ میں دیکھ لیں ملٹری میں دیکھ لیں ٹیک اینی فیسٹ کرکٹ میں شاید اچھے ہوتے تھے بات ناو ناو اٹس اتنگ اف دا پاسٹ تو یہ پڑھائے گیا اچھا ریلیجیس بکس میں کیا پڑھائے گیا سری یہ جو بچوں کی تاریخ کی بک ہے اس میں ہندو کے بارے میں کیا ہیٹریٹ سکھاتے ہیں کیا غلط طریقے سے تاریخ پڑھاتے ہیں میں نے بہت سی یوٹیوب ویڈیوز دیکھے ہیں اس کے اوپر لیکن کسی نے بھی تفصیل سے ڈسکس نہیں کیا ان ٹیتھ جا کے تو آج دیکھتے ہیں کیا غلط چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تو بھئی میرے سامنے کتابیں کھولی ہوئی ہیں اس میں سارا میں نے کمپائل کیا ہے کہ کس جماعت کے بچے کو کیا سکھائے جا رہا ہے اچھا چوتھی جماعت جب تاریخ کا انٹرڈکشن دکھاتے ہیں تو اس میں دو امیجز دکھائی دیتی ہیں ایک ٹی کا لگائے ہندو جسے لگائے بنیاں تو دھوکے باز جالساز آدمی میں آپ نے بیشکلی ایک آدمی جو ترازو لیے ہوئے رائٹ تو نیچے بنیاں لکھا ہوا ہے تو بیشکلی جو بنیاں ہیں وہ دھوکے باز ہیں ایک لگائے ہوئے تلک لگائے ہوئے ہیں جو کہ بیشکلی انڈین پندیٹس کو سگنیفائی کرتا ہے انہیں آپ نے دکھائے گیا ہے چور اچھا سردار کا فوٹو ہے سردار کے فوٹو میں آپ نے دکھائے گیا ظالم تو یعنی بنیاں چور ہے پندیٹ جو ہیں بنیاں فراڈ ہے پندیٹ چور ہے اور سردار ظالم ہے تو یہ آپ نے بیشکلی بچپن میں ہی امپریشن دے دی رائٹ آگے چلیں تاریخ چھٹی کلاس سے بقائدہ پڑھانا شروع ہوتی ہے تو پہلی تاریخ ہے کہ بہت سارے ہندوستانیوں نے نیشنلزم کی ڈیمانڈ کی جو کی پیورلی ہندوی نیچر تھی یعنی بیشکلی ہندوستانی جو انفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستانی ایک ہندو ہندو ملک کی ڈیمانڈ کر رہے تھے رائٹ اچھا مسلمانوں کو دھکا تب لگا جب انیس سو پانچ انیس سو گیارے کے انیلمنٹ ہوا جب پارٹیشن آف بینگاول کو تو مسلمانوں کو دھکا دیا یعنی ہندووں نے مسلمانوں کو دھکا دیا پارٹیشن آف بینگاول کے دوران حقیقت یہ ہے کہ بلکل تاریخ کے اُلٹا ہے ایکچولی میں ہوا یہ تھا کہ انگریز نے سپریٹ الیکٹریٹ لے کے آیا تھا کیونکہ اسے ہندو مسلم ڈیوائیڈ کریٹ کرنا تھا تو لارڈ کرزا نے اس کی کیا تاریخ تھی ایک جنرل صاحب کی سیریز ہے جس کا پارٹ ون میں نے کیا جس میں میں نے جنرل صاحب کی تاریخ ڈسکس کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلیے ٹھیک ہے اچھا کانگریز نے پھر لکھائے تھا ساتوی زماعت کے بچے کی کتاب میں کیا لکھائے کہ کانگریز نے سٹیپس لیے کہ اردو کو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے اور ہندی کو لے آئیں گے ٹوٹل جھوٹ بات ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی اردو نہیں بولتا اردو بولنی کی صلاحیت پاکستانی لوگوں میں نہیں ہے اردو is an Indian language پاکستان میں پنجابی پلس ہندوستانی کا مکشر بولا جاتا ہے پلس اردو کے کچھ الفاظ ہیں اور کانگریز کی کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں تھی لیکن خیر یہ بتایا گیا اچھا بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے اپوزیشن کیا کیونکہ بندے ماترم بندے ماترم جو کی بنکم چندر چٹر جی تھے شاید ان کا کریشن ہے کہ ان سے کہا گیا بندے ماترم گاؤ اچھا بندے ماترم سے اعتراض یہ ہے کہ اس کے پہلے جو دو سٹینج آئے بندے ماترم سچا شملہ ماترم سمتنگ ہے تو اس میں فرص دو سٹینج آئز میں ہندو گارڈز این گارڈیسز کا نام ہے تو بیسکلی مسلمانوں کو یہ اعتراض تھا کہ ہم ہندو گارڈز این گارڈیسز کا نام بھی کیسے لے لیں اور یہ چیز بقائدہ ٹیکس بک میں لکھائی گئی ہے جبکہ اگر کوئی آپ کا نیشنل سانگ ہے یا نیشنل انتہ میں انڈیا کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں انہیں آپ کو یہ بولنا چاہیے رائٹ have to speak but یہ کہا گیا ٹھیک ہے پھر پڑھائے جاتا ہے جب بچے میں تھوڑی اکل آتی ہے آٹھوی زماعت سے اصلی زہر گولنا چالو کر جاتا ہے ہندو کافر ہیں کفر جسے کہتے ہیں کفر ہیں آئیڈل ورشپ ہیں آپ ورشپس ہیں بودھ پرستی کرتے ہیں تو بودھ پرستی کو اسلام میں بہت خراب سمجھے جاتا ہے اچھا پرانے جو ہندو ہوتے اپنی بیٹیوں کو مارتے تھے مسٹریٹمنٹ کرتے تھے جبکہ اسلام میں تو عورتوں کی سارے کے سارے رائٹ سام دیکھ سکتے ہیں کتنی فریہ عورت ہیں رائٹ اور ہندو اپنی چھوٹی بچیوں کو مارتے تھے ان کو بہت زیادہ مسٹریٹمنٹ کرتے تھے کروئل تھے اور مسلمانوں کو نفرت کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا پورا کا پورا ایک چپٹر ہے پارٹیشن کے دوران کہ انہوں نے مسلمان عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا نہ چادر نہ چار دیواری کسی کا انہوں نے فرق نہیں رکھا اور مارا جبکہ مسلمان نے جو بھی ہندو گئے ان کو بڑی عزت سے پیار سے انہیں رخصت کر کے بھیجا کیونکہ اسلام میں یہی سکھایا جاتا ہے اچھا چوتھی گلاس میں بتانا بھول گیا یہ کلیر کٹ لکھا ہے کہ اسلام is superior to all religions یعنی اسلام جو ہے سبھی جتنی مذہب ہے ان میں سب سے بہتر ہے یہ آپ کتاب میں لکھ کے بچے کو سکھا رہے تو آپ پاکستان سٹیڈیز کے کریکلم کا پارٹ ہے آپ انڈیا میں جائیں کہیں جائیں آپ کو کوئی religion کی باتیں ہی کرتا ہوا نہیں ملے گا number one number two اگر بات کرتے بھی ہیں تو superiority inferiority یہ بچے کو نہیں سکھانی چاہیے ٹھیک ہے سکھائے گیا